پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ملک جمہوریت اور حق و سچ کی فتح قرار دے دیا راہنماؤں نے قانونی جنگ جیتنے کے بعد سیاسی جد و جہد مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف قیادت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے عام انتخابات کے آڈٹ کا بھی مطالبہ دوہرا دیا پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کو مٹانے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹھانا چاہ رہے تھے وہ رواہ ہو گئی ہے لطیف خوصہ نے الیکشن کمیشن کو عوام کے سامنے جواب دے قرار دیتے ہوئے چیپ الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن کو بھی آج سب ورشن آف کانسٹیٹوشن کے تحت جواب دے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن مستعفی ہو فورا مستعفی ہو تاکہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور جو ناانصافی رواہ کی گئی ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے علی محمد خان نے سپریم کورٹ سے عام انتخابات کے آڈٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ چرایا ہوا منڈیٹ واپس لے کر رہیں گے آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشن پڑی ہے ایک سو چورہ سی تین کی آپ کو پیٹیشن لگائیں اور اس سیلیکشن کا آڈٹ کریں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے یہ آدھا کام ہوا ہے آدھی کامیابی ہے ہمیں ہمارا پورا منڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے سینٹر شبلی فراز نے حکومت کو فارم سینطال اس کی پیداوار قرار دیتے ہوئے تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا سلمان اکرم لاجہ نے اظم ظاہر کیا کہ قانونی جنگ کے بعد سیاسی جنگ بھی جیتنا ہوگی